موسیقی مزید پریس کے دوستو اسلام علیکم آج ہم حمدہ شباز شریف کی آمد کے سلسلے میں پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں باقی سارے معاملات چلتے رہیں گے میں تارف رشید صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کیسے آ رہے ہیں کیسے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم سے پہلے میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ نے دیا اور تشریف لائے ہیں آج حکومت کے چل چلات ہے اور جو حالات پاکستان پیدا کر دیئے ہیں مہنگی شکل میں پیٹرول کی آسمان کو چھوٹی ہوں قیمتوں کی شکل میں ابھی پینتیس پرسنٹ گیس جو اب انہوں نے مہنگی کی ہے اور عدویات کی جو قیمتیں ہیں وہ آئی دو سو فیصد بڑھ چکی ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور اندھے پند کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ آنکھیں ہماری مستقل اندھے پند کا شکار نہ ہو جائیں آج جس فرم کو براد شیٹ کو میاں نواز شیف صاحب کے اسے ڈھونڈنے کے لیے لندے تیس ملین ڈالر دیے گئے اور نہ نکال سکے اب انہوں نے دو دوز قبل بارہ ملین ڈالر مانگیں کہ ہمیں اور دیں ہمارا تو خرچہ پاس ملین ڈالر بنتا ہے تو قوم پوچھے کہ خانسی ہے تمہارے باپ جو تم نے ان کو ادا کیا پچاس ملین ڈالر اور پھر دیکھیں اللہ پاک نے اس کا انام دیا اس قوم کو کہ انہوں نے لندن میں جو میاں شیباشیف صاحب کے خلاف جو میاں سلمان شریف کے خلاف جو کیسز فائل کیے ہوئے تھے منی لانڈنگ کے حوالے سے ان میں برطانی عدالت نے الحمدللہ میاں شیباشیف صاحب کو بری کر دیا تو اب باقی ان کے پلے کیا بچتا ہے آج نیب جو ہے سب سے نکمہ تین ادارہ بن پاکستان کا جس کو سوائے الزامات لگانے کے اور معصوم لوگوں کو گفتار کرنے کے علاوہ کوئی کام باقی نہیں ہے جتنی قیمت میاں نواز شریف میاں شیباش شریف مریم نواز شریف اور حمزہ شیباش شریف نے ادا کی ہے ان تین سالوں کے اندر اپنے جیل میں رہ کر پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کوئی تین بار منتخب ہونے والا ازجازم ایسی قیمت ادا نہیں کر سکا حمزہ شیباش شریف ابھی بائیس ماہ جیل کارٹ کے باہر آیا کتنی بڑی سزا ہے ان کا جرم کیا تھا کوئی ایک رپیہ برامز نہیں ہوا جب مشرف کا دور تھا تب ہی انہوں نے دو ڈھائی سال جیل کارٹی تو آج پاکستان کے لئے جتنی قربانیاں میاں نواز شریف صاحب دے رہے ہیں جتنی قربانیاں میاں شیباش شریف صاحب دے رہے ہیں ان کا خاندان دے رہا ہے اس کی مثال پوری دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے کہ اگر انہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے تو آج وہ اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں اپنے پر اضامات لگوا کر تو باقی باتیں جو ہیں وہ باقی دوست کریں گے چونکہ اس طرح انگر لمبی ہوتی گئی تو بات بہت زیادہ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیق واحد جماعت ہے جس کا ایک بھی کارکون ابھی تک ایک بھی رکنے اسمبلی نہیں توڑ سکے یہ حکومت والے لاکھ کوشوں کے باو جی انہیں توڑ سکے اور انشاءاللہ یہ توڑ بھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ ہم سب میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں ان کا بھرپور ٹکیس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میاں نواز شریف کے بیانیے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر قضاروں عزیز ریس کا کہ آج ہماری یہاں باتیں سننے کے لیے موجود ہیں آج ساری قوم سرابہ اتجاج ہے اور اس میں کسی بھی طبقے کا شخص ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ میند کش ہو چاہے وہ امیر ہو یا چاہے وہ غلین ہو آج ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنی جگہ پر انتہائی پریشانی کے عالم میں اور یہی نہیں کہ مسلم لیگ نون کے ہی لوگ پریشانی کے عالم میں ہو آج پی ٹی آئی کے لوگ بھی جن حالات کو فیس کر رہے ہیں اگر آپ ان کی زبانی سنیں تو آپ کہیں کہ سب سے زیادہ مظلوم ہی یہ شخص ہے تو ہمیں ان حالات میں صرف ایک امید کی کرن نظر آتی ہے اور وہ کرن مسلم لیگ نون کی صورت میں ہے جس نے پہلے حکومت جب ان کے پاس تھی تو انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے آج آپ ان حالات کو اگر کمپیر کریں اس پچھلے دور سے تو فرق صاف واضح نظر آ جائے گا اور آج پاکستان کا بچہ بچہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہمیں وہی پرانا پاکستان جو تھا وہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت تھی اور آج مسلم لیگ نون کا جو گراف جتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے اس کی مثال میرے خیال کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملی کہ باوجود اس پہ کہ ان پہ ناجائز جھوٹے مقدمے پرچے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا دی اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ کر سکے اس کے باوجود بھی گراف اگر اوپر جا رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ جو لوگوں سے بڑا عوام سے بڑا کوئی جج منصف نہیں ہے آج اس عوام سے اگر پوچھیں کہ اس ملک کا خیرخواہ اور رکھوالہ کون ہے تو وہ برملہ ہر شخص یہی کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہواز شریف یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس ملک کے رکھوالے ہیں اور اس ملک کو صحیح منزل کی طرف لے جا سکتے ہیں اسی سلسلے میں ہمارے قائد جناب حمزہ شہواز شریف صاحب ملتان تشیف لارہے ہیں اور ان کا یہ جنوبی پنجاب کا دورہ ہے اور یقین کریں کہ ہم سب لوگ سرابہ انتظار اور منتظر تھے اپنے قائد کے اور وہ جن حالات میں آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب والوں کے لیے ایک بہت بڑی نبید ہوگی اور جنوبی پنجاب کے لوگ جس انداز میں ان کا ویلکم کریں گے اور جس انداز میں ان کو خوش آمدید کہیں گے یہ بھی ایک تاریخ کا انشاءاللہ تعالی حصہ ہوگی کیونکہ پہلے بھی کچھ یہاں پہ ابھی کچھ عرصے پہلے اکابرین آئے ہیں اور وہ دورے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مایوس کن دورے تھے لیکن انشاءاللہ تعالی جس انداز میں مسلم لیگ نون کا کارکنی اس وقت متحرک ہے تو اس کا اندازہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا اور ہم اپنے قائد کو ملتان میں بھی خانے وال میں بھی بھاولپور میں بھی راجنپور میں بھی مظفرگڑ میں بھی اور وہ جہاں جہاں جائیں گے انشاءاللہ تعالی ایک بھرپور طریقے سے مہا پہ جو ہے ان کا استقوال بھی ہوگا اور پروگرامات بھی ہوں گے اور وہ یہ چار روز کا انشاءاللہ تعالی دورہ ہے ان کا اور اس میں وہ ملتان میں ہی قیام کریں گے اور اس کے بعد مختلف ازلا میں جائیں گے اور واپس ملتان آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام آپ کو پتا چل جائے گا اور ایک بہت بڑا کنونشن ورکرز کا ہم انشاءاللہ دو تاریخ کو ملتان میں منعقد کریں گے اور اس میں ہمارے ہمارے وہ ورکرز گراس روٹ لیول کے ورکر جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے کیونکہ ہمارے قائد میاں شہباز حمزہ شہباز صاحب ان کارکنوں سے ملنا چاہتے ہیں کہ جو اصل اساس ہیں اس پارٹی گی اور یہ دو تاریخ کو چار بجے آفیسرز کالونی میں شہنگلہ کوزین سے ملک کا جو گراؤنڈ ہے ادھر یہ ورکر کنونشن منعقد دو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی باقی باتیں قائدین کریں گے لیکن میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت ہے پریس کی اور وہ اپنا کردار پوری امانداری سے نباتے ہوئے ہمارے اس لیڈر کی جو تشریف لا رہے ہیں ان کی کبریش بھی فرمائیں گے اور صحیح کو صحیح بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے یہی امید رکھوں گا بہت بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پریس کے دوستوں والسلام علیکم جیسے مجھ سے میرے فاضل دوستوں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نوجوان قائد تشریف لا رہے ہیں اور جنوبی پنجاب کے چار روزہ دورہ ہے تقریبا چار دن وہ ساؤت پنجاب کی تمام ازلا کے اندر وہ جائیں گے تقریبا اور کچھ شخصیات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت بھی اختیار کریں گی تو اور اس طرح سے بہت عرصے کے بعد کیونکہ وہ خود بھی بہت عرصے سے قید و بند کی صحبتوں میں تھے اور بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ ان کی آمد ہو رہی ہے تو یہاں برکر ان کے منتظر تھے یہاں کی مقامی قیادت ان کی منتظر تھی تو تشریف لا رہے ہیں ماضی بھی ہمارا آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ملتان کے لیے ہم سے جو بن پڑا ہے الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے اور تر تالیس سال کے بعد ہم نے ملتان کو چار نئی یونیورسٹیاں دی ہیں ملتان کو شہید ذلفقار علی بٹو صاحب نے بہودن جکریہ یونیورسٹی دی تھی اس کے بعد ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ قیادت ہے جنہوں نے ساؤت پنجاب کو الحمدللہ چار نئی یونیورسٹیاں دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تقدیلی جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے آئے گی نعروں سے نہیں آئے گی باتوں سے نہیں آئے گی اور ہم نے عملی کام کر کے دکھائے ہیں ہم نے میٹرو ملتان کو دی ہے ہم نے ملتان میں شہباز شریف ہسپٹل بنایا ہے چلڈرن کامپلیکس بنایا ہے کڈنی ہسپٹل بنایا ہے بے شمار ہمارے پروگرام میں ملتان سے سکھر کی موٹر وے ہے ملتان سے لاور کی موٹر وے ہے یہ ہمارے کریڈٹ کے اوپر ہیں یہ ساری چیزیں بجلی کے جو نامساد آلات تھے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بارہ بارہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے اور مسلم لیگ نون ہی اس گرداب سے پاکستان کو اس گرداب کے مسائل سے باہر نکالے گی اور انشاءاللہ ہم سرحرو ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں میں بہت سے سینئر دوست اور کرم فرما میرے استاد بھی بیٹھے ہوئے میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا سلام علیکھ میں صرف ایک بات کر کے شاہ صاحب کو میں بھوں گا وہ بات کریں اتنا بڑا ظلم اس ملک پہ کیا گیا ہے کہ پچھلے تیہتر سال میں پاکستان کا جو کرزہ تھا وہ پچیس ہزار عرب تھا تیہتر سال کے اندر اور ان تین سالوں میں پاکستان کا کرزہ سنتالیس ہزار عرب پہ پہنچ گیا ہے سنتالیس ہزار عرب پہ تین سالوں میں انہوں نے بائیس ہزار عرب کرزہ لیا اور بدقسمتی دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ایک انڈین لگی کوئی موٹر بنایا ہو کوئی سڑکے بنی ہو کوئی پروجیکٹ ایک عمران خان قوم کو ایک پروجیکٹ بتائے کہ میں نے اپنے تین سال میں یہ ہسپتال بنایا ہے میں نے یہ یونیورسٹی بنا دی ہے میں نے یہ موٹر بنایا ہے انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی چھ ماہ کے حقیقت حکومت آتا ہی فیکٹ فائنڈ کمیٹی بنائی تھی ہمارا میڈیا بھی بھول جانے کا عادی ہے اور ہم لوگ بھی بھول جانے کا عادی ہو گئے ہیں ایک کمیٹی بنی تھی کہ چھ ماہ کے اندر ریپورٹ کرے گی کہ جو جو پچیس ہزار عرب کردہ میاں نوازشی صاحب کے تین ادوار بینزیر بھٹو صاحبہ کے دو ادوار اور اسے پر لیا گیا تھا یہ کہاں خرچ ہوا اور کیسے لیا گیا وہ کمیٹی کاغذوں میں ختم ہو چکی چونکہ انہوں نے خود بائیس زار عرب کردہ لے لیا کتنی بدقسمتی ہے کون اتارے گا یہ کردہ پاکستان کا بچہ بچہ مکروض ہو گیا لاکھوں روپے کا دس لاکھ روپے فی شخص مکروض ہو گیا پاکستان میں میں اب سیج وید علی شاہ صاحب سے ملتمیس ہوا آخری حتاب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سباشتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں میہ حمدہ شہباز کا دورہ اور ان حالات میں اس کی اہمیت اس پہ مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں میں سباشتا ہوں کہ پاکستان کی جو پلٹیکل ہسٹری ہے اس کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بڑے بھیانک چیزیں نظر آئیں گے پاکستان ان بدکسپت ملکوں میں سے ایک ہے جہاں انیس س سینٹالیس کے فوراں بعد ملک کے خلاف ساتھ شروع ہو گئی پاکستان کا پہلا آئین جب لے کیا گیا آئین اپنی سیکنڈ سیٹنگ میں پاس کیا جاتا ہے اس وقت گورنر جنرل تھے غلام محمد وہ دور بھی کسی مارشل آس سے کام نہیں تھا وہ ریٹارڈ بیروکریٹ تھے میٹلی ریٹارڈڈ تھے سیکنڈ سیٹنگ کے دن انہیں پتہ تھا کہ آج اگر آئین پاس ہو گیا تو یہ ملک کسی ضابطے کا پابند ہو جائے گا یہ کسی قانون کے تحت چلے گا یہ کسی اصول کے تحت آ جائے گا یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سیکنڈ سیٹنگ کے دن انہوں نے اسیمبلی کراچی میں ہوا کرتی تھی لاتھی بردار لوگوں کو کھڑا کر دیا جنہوں نے مار مار کر میمبران کا بھرکس نکال دیا تاکہ وہ اسیمبلی میں داخل نہ ہو سکیں اور وہ داخل نہ ہو سکے رات کو پھر اسیمبل ہوئے سپیکر نے جرت کی انہوں نے اسیمبلی کے دروازے توڑ کر یہ آئین پاس کر دیا یہ سانس شیخ پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں جب فیصلہ نماز شریف صاحب کے خلاف آیا تو میں نے کہا کہ آپ ایک انڈویجول ہیں یہاں تو ساتھ سے بلک کے خلاف ہوتی رہی ہیں اور ہمیں حمد کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے آج ہم جن چیزوں کا رونا روتے ہیں اس بلک میں پولٹیکالی انسٹیوشن کے نہ بننے کی وجہ سے ہیں وہ چیزیں ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ مارشل لوہ میں یہ ہوا سیاستدانوں نے یہ غلطیاں کی بھئی جب تک کسی سیاستدان کے پیچھے کوئی پولٹیکال انسٹیوشن نہیں ہوگا اس کی بیک مضبوط نہیں ہوگی کوئی پولٹیکال ورکر سیاستدان کی حیثیت میں ڈیلیور نہیں کر سکتا اس ملک میں پولٹیکال سسٹم میں کانسسٹینسی دیں اس کو تواتر سے چلنے دیں اس میں رکاوٹے نہ ہوں پھر دیکھیں یہ ملک ترقی کیسے نہیں کرتا آج میں ایک پولٹیکال ورکر کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے مجھے کسی حقوبت یا کسی شخصیت کا صرف اس لیے گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں نہیں ہمیں غیر جانبدار ہو کر دیانتداری سے بواز نہ کرنا چاہیے اپنے دور کے ساتھ آج کے دور کا اپنے لیڈران کے ساتھ آج کے لیڈرشپ کا میں کہتا ہوں کہ کبھی ہم نے غور کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹری ٹیچز ڈیٹ ہسٹری ٹیچز نتنگ دو قسم کے وزیر آدم اس ملک میں آئے ہیں ایک پاپولر لیڈرشپ جس میں پہلے وزیر آدم لیاقت علی خان دوسری پاپولر لیڈرشپ آئی ذلفقار علی بھٹو تیسری پاپولر لیڈرشپ آئی بینظیر بھٹو چوتھری پاپولر لیڈرشپ آئی میاں محمد نواز شریف اور آج کی لیڈرشپ کو بھی ہم پاپولر لیڈرشپ الیکشن سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے مگر اس کو پاپولر لیڈرشپ کہا جا سکتا ہے کیونکہ کراچی سے پشاور تک وہ اپنے نام سے جانا جاتا ہے اگر ہم ہسٹری پہ نظر رکھیں اور اگر ہم ایک پولیٹیکل ورکر کی ایسی ہے ہسٹری پہ یقین رکھیں تو پھر سامنے لکھا ہوا میں نظر آتا ہے کہ پہلے وزیر آزم کا کیا انجام ہوا گولی دوسرے کا انجام فاسی تیس طرق گولی چوتھا ملک بدر اور کیسز آج آپ کے سامنے ہیں اگر ہسٹری صحیح ہے تو پھر اگر کوئی شخص آج اپنے آپ کو پاپولر لیڈر کہتا ہے تو پھر اس کو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے اس ملک میں ایدھی ٹرسٹ سے آئے ہوئے بینی فیشری پرائمسٹرز تو بوجھے کرتے رہے وہ چاہے ان کے میں نام نہیں لیتا وہ بی سیوں ہیں مگر پاپولر لیڈر شپ کا یہ حشر ہوا وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل ادارے کو بننے ہی نہیں دیا گیا اگر سیاستدان کی بیک پہ پولیٹیکل لگا رہا ہوتا تو کوئی بھی سیاستدان آج جن پہ کرپشن کی الزامات لگتے ہیں یہ بھی نہ لگتے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ یہ سوسائٹی سوشل یولز کا شکار ہو گئی ہے آج ایک آدمی کو اگر موقع ملتا ہے میمبر بننے کا اسے اگر یقین ہو کہ پانچ سال میں پورے کروں گا تو وہ بڑے تحمل کے ساتھ شاید سفر کرے اس پہ الزامات بھی نہ لگیں اس کی رفتار میں ٹھہراؤ بھی ہو وہ ڈیلیور بھی کریں مگر یہاں پہلے دن سے پتا نہیں ہوتا کہ کل کا دن ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہریسمنٹ یہ بے یقینی کی کیفیت ان خرافات کو بھی جنم دیتی ہے میں کہتا ہوں ہمارے مسائل کا حل اس بولک میں پولیٹیکل سسٹم کو تواتر سے چلنے میں ہے without any interference آج نواز شریف کے بیانیے کو کیوں تمقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آئین کی بالدستی پر یقین نہ رکھتا ہو جو قانون کی بالدستی پر یقین نہ رکھتا ہو ہم میں سے کوئی شخص اس کا امکار نہیں کر سکتا اور نواز شریف نے یہی کہا ہے کہ آئین کی بالدستی ہو قانون کی بالدستی ہو کوئی ادارہ کوئی شخص دوسرے ادارے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سمپل سا فارمول ہے اگر اس پہ آج بھی عمل کر دیا جائے تو پاکستان دنیا کی انتہائی خوبصورت سٹیٹ میں سے ایک ہوگا کوئی بھی ریاست حکومت اس لیے بناتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اور بھی بہت سے کام ہوگے بگر جو پرائم رسپونسپلیٹیز ہیں وہ میرے خیال میں دو ہیں کہ روٹی اور روزگار کے بواقع فراہم کرے لوگوں کو مہنگائی سے بچائے اور لوگوں کو انصاف مہیا کرے آج مسلم لیگ کی قیادت کا جنوبی پنجاب میں یہ دورہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم حکومت وقت کو ایکسپوز کریں کہ انہوں نے آنے سے پہلے آئیڈیالیزم کی باتیں کی تھی سپنے دکھائے تھے خواب دکھائے تھے مگر نتیجہ کیا نکلا کہ مجھے ایمانداری سے کوئی شخص جاں اٹھ کے کہہ دے کہ اس حکومت نے یہ کام جسے ہم ایک بڑا قیم کہتے ہیں اس دور میں کیا ہے عجیب حالت ہے کہ ایون ملکی سطح پر تو آپ کے سامنے ہے کونسیچنسیز لیول پر بھی انہی منصوبوں کی بار بار پھٹیاں لگائی جا رہی ہیں جو ہم نے مکمل کیے میں آج بربلا کہتا ہوں کہ یہ حکومت پچھلے دنوں میں ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو بڑی اچیومنٹ کے طور پر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ جاری کیے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں میرے حلقے میں اس دور میں یہ ہماری سکیم تھی اور پینسٹھ ہزار کارڈ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیا تھا اس کے بعد ہماری حکومت نہ رہی اس پر عمل درامت نہ ہو سکا مگر یہ منصوبہ بھی ہمارا تھا یہ سوچ بھی ہماری تھی اور اس کا آغاز بھی میرے حلقے سے پینسٹھ ہزار لوگوں میں یہ کارڈ پینسٹھ ہزار لوگ چھپنے والی چیز نہیں ہوتے اس طرح کی بیسیوں چیزیں ہیں یہاں اگر ہم نے کچھ بھی نہ کیا ہم بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کا اس وقت سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ تھا ہماری حکومت مشلی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کر کے گئی اسی طرح موٹر بیز یونیورسٹیز ہاسپیٹلز میں کہتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف کو لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک میشین ہے وہ منصوبے جو سالوں میں لوگ نہیں کرا سکتے انہوں نے مہینوں میں کرایا یہی میٹرو بس کو آپ دیکھ لیں اس کو کمپیر کر کے دیکھیں پشاور کے منصوبے کے ساتھ وہی منصوبہ وہی چیز وہی بنانے والے بندے یہاں مہینوں میں بنتی ہے ایک چیز وہاں کئی سالوں میں بنتی ہے وہ اتراز کرنے والے آج سرچے کا موازنہ کر کے دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ دنوں بھی پنجاب فاصلے سے بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ ذرا آرام سے تھنڈے دل سے اس کا جائزہ لیں آپ بہترین جج ہیں آپ جائزہ لینے کے لیے جو یلغار پچھلے الیکشن میں جنوبی پنجاب پر ہوئی وہ یلغار پاکستان کے کسی اور حصے میں نہیں ہوئی کہنے کو راجنپورٹ جامپورٹ ڈی جی خان میں تو منداری سسٹم بھی ہے ٹرائبل سسٹم بھی ہے مگر ان کو رات و رات ٹکٹیں واپس کرائی گئیں یہ خوف دلا کر کہ اگر تم نے ٹکٹ واپس نہ کی تو آپ کا نام سہولتکاروں میں ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں ان حالات میں کون اپنے پاؤں پہ کس طرح کھڑا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے لوگوں نے ٹکٹیں رات و رات واپس کی باقی رہی صحیح قصر آپ کسی حلقے کے ریزلٹ کو اٹھا کے خود اس کو دیکھ لیں کہ ریزلٹ کیا تھے اور نتائج کیا نکلے یہاں بڑی بڑی شخصیتیں جن کے نام لکھتے ہوئے پورا ایک ہفتہ لگتا ہے وہ بھی ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھیلتی رہیں ان کے کہنے پر الیکشن لڑی انہی کی امید پر الیکشن لڑی مگر انہیں بھی اس رات پتا چلا جب نتیجہ ان کے برعکس پی ٹی آئی کے حق میں نکالا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سیاسی سفر کرنے والے بھی سیاسی ادراف اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کی گرومنگ سیاسی بحال میں نہیں ہوئی ہوتی پیکنٹ چوز کے ذریعے وہ منصب لیتے ہیں اس لیے ان کا سٹائل بھی سیاسی نہیں ہوتا یہاں کا سیاست دان شاید اس طرح ڈیلیور بھی نہیں کر سکتا جس طرح اسے کرنا چاہیے اس دورے میں انشاءاللہ پورے جنوبی پنجاب میں میاں شہباز شریف بھی آتے رہتے ہیں اور میاں حمزہ کو ہم لے کر جائیں گے اور گلی گلی میں اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے اپنا سیاسی پیغام نواز شریف کا بیانیاں میاں شہباز کی سوچ سب لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ ایک پولیٹیکل ورکر کی ایسی ہے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں کوئی جرت نہیں کر سکے گا دھاندلی کرنے کی یہ آپ لکھ لیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور اس کوریڈور میں مجھے بھی پینتی سال ہو گئے ہیں میں نے اور شاید کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں کیا مگر تجربہ میرے پاس بھی وافر ہے جب کسی کا جادو سرچڑ کر بول جائے اس وقت اس کے آگے بند نہیں باندھے جائے سکتے یہ الیکشن بلکل اس طرح ہوگا جس طرح ایٹی ایٹ کا الیکشن ہوا اسے لہور میں ملا وہ آج تک شاید کسی کو نہیں مل سکا اس میں الیکشن کرانے والے اس کے باپ کے قاتل بیٹھے تھے مگر اس فلڈ کو روک نہیں سکے تھے یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے پھر بعد میں سازش کر کے اٹھارہ مہینے میں اس کی حکومت کو ختم کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگ ہمارے ورکر پاکستانی عوام ملک کی سلامتی کو ذہن میں رکھ کر ملکی بقاہ کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آنے والے الیکشن میں فیصلہ کن رول ادا کر رہے تو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ حائل نہیں ہو سکتی ہم میاں حمزہ شہباز کے ساتھ انشاءاللہ گلی گلی میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچائیں گے اور اس علاقے کی اس خطے کی سوچ کو اجاگر کریں گے اور اگلے اپنے سیاسی عزائم یا سفر کا جو ہمارا ارادہ ہے وہ ہم لوگوں پر واضح کریں گے آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ ہمیشہ ہر دور میں مہربانی کرتے ہیں پارٹیوں کے ساتھ آپ کا ہمیشہ تعاون رہا ہے ہماری صحیح چیزوں کو آپ اجاگر کریں گے اور ہماری سوچ کو پھیلانے میں آپ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ چار دن کے اس دورے میں بہت سی کئی مرتبہ باتیں ہوں گی ہماری لیڈشپ کے ساتھ باتیں ہوں گی باقی لوگوں کے ساتھ باتیں ہوں گی کئی چیزیں نئی آپ کے سامنے آئیں گی انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں صبی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک بڑا درش ہے کچھ شخص کے آئے ہیں اس کے بارے ہیں باہر ایک دیور پر باتیں ہم دیور پر آئیں گے یا اس کو اگر اس کو بارے میں کچھ ایمیز آپ کے پاس یا کسی سامنے سامنے سپریلائز ہوگا اس کو آپ کے رہت کے ان سکلے میں آنے والے ہم نکلتے ہیں تو بس کام دیکھیں آپ نے شخصیات کی شمولیت کی بات کی جب تک شمولیت نہ کریں سامنے نہ آئے میں ان کا نام نہیں لے سکتا انشاءاللہ چار دن میں آپ دیکھیں گے جو شخصیات سامنے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ چھپ نہیں سکتی وقت سے پہلے ان کا نام لینا بھی غلط ہوتا ہے کہ آج میں نام لوں کل ان پہ کوئی ان کی نیت بدلے ان کی سوچ بدلے ان پہ پریشٹس پڑھیں وہ غیر مناثر ہوگا باقی آپ نے بات کی کہ جنوبی پنجاب صبح تو دو ہزار بارہ میں مسلم لیگ کی پروینشل گورنمنٹ اس کو پاس کر چکی ہے اور وہ دو صوبوں کی بات ہوئی تھی اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی آپ کو اگر یاد ہو کہ بہاورپور والے کہتے تھے کہ ہم ملتان کی اجمنی کو قبول نہیں کریں گے ملتان اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ اس خطے کا سب سے بڑا شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ایک تو ہم بھی کسی کے ہم نہیں چاہتے کہ صبح ادار الخرافہ کوئی اور ہو ہم ملتان کو چاہتے ہیں تو اس طرح مسلم لیگ نے دو صوبوں کی بات کی تھی اگر لوگ دو صوبے چاہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم حائل ہوں انشاءاللہ جب کبھی موقع آیا تو اسی ریزولیشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے ہماری لیڈشپ آئے گی تو انشاءاللہ آپ ان سے بھی باتیں کریں گے مزید یقین دہانی آپ کو وہ کروائیں گے میرے پاس اس وقت کہنے کے لیے اتنے ہی علمات آپ کی بیان کے مقامی کی عادت ہے وہ کی کمپیر کے لیے نظر لی اس کی کیا بجائے نیازی صاحب یہ کہنا کہ مسلم لیگ کی سیلیکشن میں کلتان میں ناکام ہوئی ہے آپ مجھے بتا دیں گے کون سی پارٹی پھر کامیاب ہوئی ہے سنیں سنیں ایک ہمارا جیتا ہے کسی دوسری جماعت کا کوئی ایک دکھا دیں ایک تو یہ نہیں ہوا دوسرا میں اس سچائی کو اگر آپ پر واضح کروں تو آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ اس خطے میں لوگوں نے کئی ابحام کی بنیاد پر کسی خوف کی بنیاد پر مناسب سمجھا کہ ہم کسی پارٹی کے لیبل کی بجائے آزاد لنے تاکہ ہمیں کوئی روکے نہ یہ سوٹ تھی کہ یہاں لوگوں نے پارٹی ٹکٹ لینے کی بجائے آزاد الیکشن لڑا اب انہی میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگی کتنے جوئن کرتے ہیں انشاءاللہ دوسرا صاحب یہ سماع شاہ صاحب کے اس وقت جیتے ہیں میڈیا میں بات جل رہی ہے کہ میمو شین موز سے شین ہی کر لیے اور انزا اور مریم نواز کے حوالے سے بیانہ میں بہت سب دائر ہو گئے تھے یہ موقع اچھا نہیں تھا کہ اس موقع پر انزا صاحب چباز کے ساتھ لیکن مریم نواز بھی دورے پر آتی مجھے ایک دھام پیدا کیا جا رہا ہے بھاربین طرف سے دیکھیں کل مریم نواز صاحبہ نے اپنا بیانہ میں بڑی واضح بات کہہ دی ہے میں بھی اسی کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں انہوں نے کہا انہوں نے حمدہ کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ سوچوں کا فرق ہو سکتا ہے تو سوچوں کا فرق کہاں نہیں ہوتا سوچوں کے فرق ہو سکتے ہیں ڈیفرنس آف اپینین ہو سکتے ہیں اس کو لڑا ہی جھگڑا نہیں کہا جاتا انشاءاللہ میم شین کہنے والے ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی مایوس ہوں گے یہ پارٹی بڑا سیاسی سفر کی ہے بڑی مارے کھائی ہیں اور ابھی تک کھا رہے ہیں اتنا عدراک یہاں کے لیڈرز رکھتے ہیں کہ اندرونی خلفشار کا شکار ہو کر انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بابا یہاں کسی کو نہیں روکا گیا یہاں سارے ہی ایم این اے ہیں کوئی نہیں آ سکت تو اس کی اپنی کوئی بجا ہوگی کوئی آگئے تو اس کی اپنی فراغت ہوگی جو آپ کی تنظیم سازی میں اس میں جا رہا ہے کہ آپ کی تنظیم سازی میں ایسا عملہ کام کیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اسمبلی کو دیئے جا رہے ہیں ہوتے بھی یعنی کہ جو لوگ مارے کھاتے رہے جو سکتے بھوکے رہے جو جیلے کاٹتے رہے کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ ہوتے داران ان کو ہٹا کے پارٹی کے ٹکٹ اوڈر گیا رہا ہے اسمبلی کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں بات سنیں ایسی کوئی بات نہیں کوئی تنظیمیں نئے لوگ آپ دیکھ رہیں گے کہ آئیں گے جب سامنے تو آپ اس میں چن لینا کہ کون بھتیدہ ہے کون بھانجائے ایسی کوئی بات نہیں باقی یہ الزامات تو سیاستانوں پر ویسے ہی لگتے ہیں کہ جی فلان کا بیٹا فلان کا بھائی یہ کس بلک میں نہیں ہوتا جی مجھے آپ بتائیں بجا صاحب جائے سب لیکھ کر یہ ہوا چیئے کہ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں بہت کچھ بات ہے لیکن یہاں کے ایک مین پیچر ہے آپ کے جاوے داشتری صاحب کی تو بہت نظر میں آ رہا ہے جو سا نظر ہو تو بھی جو سا صاحب اس میں ایم پیٹنو کے کچھ ساب انکرام کیا دیتی ہے کیا انکر صاحب اس میں وہ تمام ان رہنوں کے بھائی انکرات کے مطلبات چاہیئے وہ سارے موکس ہیں لیکن اس میں جاوید آشمی کا پروگرامی نہیں ہے کیا وہ وہاں انکرات کے مطلبات کیا پیچھ میں وہاں ہونی جا رہے ہیں لیکن جاوید آشمی اور لیڈرشپ میں ارخال ہم درمیان میں کوئی نہیں ہیں انہوں جانا ہے نہیں جانا جب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا مجھے کوئی پتہ نہیں کیونکہ میں یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی اور کی وقالت کر کے فاتحہ کے لئے لے جائے وہ جاوید آشمی اپنا ایک نام رکھتے ہیں لیڈرشپ کے ان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں اس کے نتیجے میں وہ جانا چاہیں کہ تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا وہ نہ جانا چاہیں تو انہیں کوئی منا نہیں سکتا شاہدو مہنگائی اور موسپل ہے آپ نے بھی کامام کیادت میں کہا آپ کے پاس کیا حال اس میں نائم کیا پتہ کرتا ہے دیکھیں میرے نزدیک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے گوڈ گورننس کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا ایڈنسٹریٹر صوبائی سٹرونگ ہو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں لوگ بعض دفعہ نواب کالاباد کی مثالیں دیتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں بھی مہنگائی نہیں ہوئی تھی لوگ شہباز شریف صاحب کی مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے کنٹرول کیا کہ کسی کوئی جلت نہیں ہوئی تھی کہ ان کے فیصلوں سے ادھر ادھر ہو کے اپنی مرجی کر سکیں یہاں اور چھوڑ دیں بہت سی چیزیں ہیں اسی چینی کو یوٹیلیٹ سٹور پہ 65 پہ دیا گیا کنٹرول نہ ہو سکی دوسرے دن پھر وہی گورنمنٹ 85 پہ دے رہی تھی اپنی چیز اپنے ادارے میں کنٹرول نہیں کر سکے یہ گوڈ گورننس سے ڈیلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اچھا ایڈنسٹریٹر بیٹھا ہو اور چیزیں کنٹرول نہ ہو ممکن ہی نہیں شکریہ